السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو رجب کے مہنے میں عبادت کرنا روزہ رکھنا رجب کا ایک روزہ رکھنے سے جو شخص رجب کے مہنے میں ایک روزہ رکھتا ہے ایک رات کے خیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سباب عطا فرماتا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں حضرت سعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعبان سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے ایک قبرستان میں گئے اور میرے آقا اس قبرستان میں گئے ایک قبر کے پر کھڑے ہو کر آپ رونے لگے اور گر گرا کر روئے اور اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے حضرت سعبان کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کہ یا رسول اللہ رونے کی وجہ اور دعا کرنے کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحبان اس قبرستان میں جتنے لوگ متفن ہیں ان لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے ہم ان کے لئے دعائیں کر رہتے رو رہتے تو رب قدیر ان لوگوں پر کرم فرماتے ہوئے ان لوگوں کے عذاب کو حلقہ کر دیا ہے اے صحبان اگر یہ لوگ رجب کے مہنے کا روزہ رکھ لیتے رجب کے مہنے میں روزہ رکھ لیتے اور رات کو قیام کرتے تو اللہ تعالی ان لوگوں پر یہ عذاب نہیں کرتا تو حضرت صحبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارضی کہ یا رسول اللہ کیا ایک روزہ یا ایک قیام کر لینے سے اللہ تعالی عنہ کی عذاب کو معاف کر دے گا یہ سواب کا حق دار بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتی ہیں مجھے قسم ہے اس رب ذل جلال کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے جو شخص جو مرد مسلمان مرد یا مسلمان عورت اس رات میں فرائز و یعنی کہ فرائز کو عدا کرتے ہوئے فرائز و واضبات کو عدا کرتے ہوئے جو شخص ایک روزہ مرجب کے مہنے میں ایک روزہ رکھتا ہے یا اور ایک رات کی قیام کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بس شرط کہ اللہ تعالی گریزہ کے خاطر ہو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے نیت سے ہو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے نام آمال میں ایک ہزار سال کی عبادت کا سباب لکھ دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوست امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو گفتو سمجھ میں آگئی ہوگی لہٰذا آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اگر پہلی بار جنے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو دبا کرول پر کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو پہلے آپ کے بعد پہنچ جائے آپ کے بعد پہنچ جائے